اسلام علیکم دوستو یہ آپ مشد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظارے دیکھ رہے ہیں اور دوستو یہ دیکھیں یہ جو گاڑی جا رہی ہے اس میں ڈیڈ بوڈی ہے یہاں پر ایک مسلمان ہے جو اللہ کو پیارا ہوا ہے یہ اس کا یہ ڈیڈ بوڈی لے کے آ رہے ہیں یہاں پر جنازہ پڑھائے جائے گا وہ یہ دیکھیں یہ سامنے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل نیچے یہ ان کو اندر لے جائے جائے گا اندر پھر جنازہ ہوگا دوستو مکہ اور مدینہ میں ہر نماز کے بعد جنازے ہی جنازے ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جو مدینہ میں رہتے ہیں لوگ جو مکہ میں روگ رہتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں جہاں فوت ہوتا ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اجازت لیں ان کو اجازت ملے ان کا جنازہ مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر ہو اور مدینہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھائے جائے اور جنت المالہ میں اور جنت البقی میں ان کو دفن کیا جائے تو یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ مسلمان رہتے ہیں ہر مسلمان کی یہ تمنہ ہے کہ وہ اس کی موت برحق ہے اللہ پاک نے جو موت لکھی ہے تو جب موت کا وقت تو ہو تو میں ایک سجدگی آلت میں ہوں یا مشد نبی میں ہوں یا مقا میں ہوں یہ ہر مسلمان کی تمنہ ہے دوستو یہ جتنے بھی جنازے آ رہے ہیں اور پڑھائی جا رہے ہیں اور جناب ان کو جناز البقی میں روانہ کیا جا رہا ہے ان کو جناز المالہ میں روانہ کیا جا رہا ہے جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں جیسے میں دیکھ رہا ہوں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ کتنا خوش نصیب ہیں یہ کتنے خوش نصیب ہیں موت برحق ہے ہمیں بھی اللہ پاک نے جب موت تو دینی ہے لیکن یہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کا جنازہ یہاں پڑھائی جا رہا ہے تو دوستو میں سب سے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو یہ عرضی پیدا کیا ہے تو ایک وقت آئے گا ہمیں موت آئے گی اور ہمیں قبرسان میں دفن کیا جائے گا ہمارا جنازہ پڑھائے جائے گا تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اگر موت آئے تو وہ مکہ مدینہ کی آئے ہم خانہ کعبہ میں ہوں عبادت کر رہے ہوں یا ہم مدینہ میں بیٹھ کے دروشی پڑھے ہوں یا عبادت کر رہے ہوں دونوں صورتوں میں اور ہمیں جنت البقی میں دفن کیا جائے جنت المالہ میں دفن کیا جائے تو یہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم انشاءاللہ تو دوستو یہ خوش نصیب لوگ ہیں یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے جنازے یہاں پر پڑھائے جا رہے ہیں تو ابھی ابھی پاکستان کے یہ دیکھیں یہ ایک جنازہ جا رہا ہے یہ بچہ چھوٹا تو یہ جنازہ یہ ساتھ بالکل دیوار ہے جنت البقی ہے تو کتنے خوش نصیب ہیں یہاں پر جنازے ہوتے ہیں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں کے جراب قدموں میں سب کو دفن کیا جا رہا ہے کتنی خوش نصیبی ہے سارے جنت کے باغ ہیں سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ وہ جنت کے باغ میں ہیں یہ دیکھیں یہ جو دو ڈیٹ بڑی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ خانہ کا باہ ہے یہ یہ یہاں پر ان کے جنازے پڑھائے جائیں گے تو ان کو جنت المالہ میں دفن کیا جائے گا تو یہ بھی کتنے خوش نصیب ہیں یعنی کہ ایک تو یہ یہ لاکھوں لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں کتنے اللہ کے نیک لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو ان جنازوں میں شرکت کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اور جنازے آ رہے ہیں تو یہاں پر جنازے ہوتے ہیں مشد نبوی میں ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ اور خانہ کا بہ میں بھی ہزاروں لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں جنازوں میں تو یہ دیکھیں یہ جنت المالہ میں یہ دفن کیا جا رہا ہے تو یہ ہر مسلمان کی تمنہ ہوتی ہے کہ موت تو برہا گیا جب آئے تو مکہ مدینہ کی موت آئے اور ہماری جو قبرستان جو میں ملے وہ جنرد المالہ ملے یا جنرد البقی ملے کیوں کہ دونوں قبرستان جو ہیں یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑے ہوئے ہیں تو دوستو ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر ضرور کریں بہت شکریہ اسلام علیکم اللہ